عمران خان کے جلسے ہوئے اور اس میں عوام نے شمولیت اختیار کی اس سے ظاہر ہوا کہ اسیمبلی میں تو آپ نے وفاداریاں تبدیل کروالی لیکن عوام کی وفاداری تبدیل نہیں ہو سکی اور عوام آج بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کو جو حمدہ شباز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں اور انتظامیہ کو استعمال کر کے ہمارے پچیس مارش کے پر امن احتجاج میں رکاوٹ ڈالی لوگوں کو زدقوب کیا گرفتاریاں کی کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بھی لوگ مایوس نہیں ہوئے انہوں نے زمنی انتخابات کا مارکہ بارنے کی کوشش کی اور سترہ جولائی کو پنجاب کے لوگوں نے بیس میں سے پندرہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی یعنی کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی ایم کو مسترد کیا پھر آپ نے دیکھا کہ سیلیکٹیو طریقے سے چند سیٹوں کا انتخاب کیا گیا اور زمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف نے جیتی تو جو پولٹیکل الیمنیشن کا پروسس تھا اس کو عوام نے مسترد کر دیا جب وہ مسترد ہو چکا تو پھر انہوں نے توشہ خانہ کا ایک بھونڈا ناٹک رچایا اور اس کے ذریعے عمران خان پر ان کی سیاسی وجود کو لا فیر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی پولٹیکلی نہیں کر سکیں عوامی طاقت سے نہیں کر سکیں تو لا فیر کے ذریعے الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی آج آپ نے دیکھا فیصلہ آیا فیصلہ میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا اور فیصلے سے پہلے سینٹر علی زفر سینٹر اجاز چودری اور میں نے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں محتاط الفاظ میں ہی سہی لیکن میں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا اور الیکشن کمیشن کی جو بظاہر ہمیں جانبداری دکھائی دے رہی تھی اور مختلف کیسز یکے بعد دیگر جو ہمارے خلاف کرتے رہے اور ہم عدالتوں میں جا کے ان فیصلوں پر نظر ثانی کرواتے رہے اس کی ایک تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے سیاسی ردعمل بھی دیا اور ہم نے قانونی نکتہ نظر سے بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہماری رائے میں آج بھی ہماری یہ یہ رائے ہے ابھی بھی فیصلے کے بعد بھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیار ہی نہیں تھا جو اختیار ان نے استعمال کیا نہ وہ عدالت ہے اور نہ ہی وہ ٹرائبیونل ہے جو اس قسم کا فیصلہ دے سکتا ہے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی ہم اس فیصلے کو ہماری پیٹیشن تیار ہو رہی ہے سینیٹر علی زفر صاحب کو یہ ذمہ دواری سونپ دی گئی ہے کہ وہ ابھی بیٹھ کر کیونکہ فیصلے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور ویب سائٹ پہ آ گیا ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے ایک دفعہ پھر اس کا متعلق کیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آج آج ہی ہم اپنی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد ایک عوامی رد عمل آپ کے سامنے آیا جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اس وقت خیبر بختون خواہ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس پہ رد عمل سامنے نہ آیا ہو لوگ سڑکوں پر ہیں چراہوں پر ہیں مین آٹریز ہائیویز بند کر دیے گئے ہیں موٹر وے بند کر دیا گیا ہے پنجاب کے مختلف شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں راول پنڈیگ میں آپ دیکھ رہے ہیں فیضاباد میں ان کو ٹیئر گیس اور شیلنگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بارکوں جو ہے وہ بند ہے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں مختلف جگہوں پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے ملتان سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو بلی والا انٹرچینج ہے اس پر موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے اسی طرح جو راستے پنجاب اور سندھ کو جوڑتے ہیں اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کوئٹا کے بارے میں اطلاعات سر میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس میں نے پہلے کہا خان صاحب کی شخصیت ملٹیپلائے ہوئے ہیں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے بھی یہ کیا ہے اس نے جلتی پر تیل ڈالا ہے میری میرا اپنا سیاسی اندازہ ہے کہ شام تک اس میں ہمیں اضافہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں مزید اضافے کا امکان ہے عوامی ردیابل کے اضافے کا امکان متوقع ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ شام کو ہم اس ردیعمل کو دوبارہ ریویو کریں گے ہماری پیڈیشن بھی تیار ہو چکی ہوگی اور ہماری سینئر ایڈرشپ عمران خان صاحب کی سربرائی میں شام کو دوبارہ بیٹھے گی اور اس ایوالونگ صورتحال کو اسیس کرے گی اور گیج کرے گی شام صاحب یہ بنا دے کہ خان صاحب تو نائل ہو چکے ہیں تو پارٹی کے نیا چیئرمن کس کو نائنات کرے ہیں بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمن ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اس فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے چنانچہ ہم اس کو چیلنج کر رہی ہیں اس لیے عمران خان نے میٹنگ کو چیئر کیا اور جو ہمارا شام کا جلاس ہوگا اس کو بھی عمران خان خود چیئر کریں گے چیئر کے انساب کے چیئرمن نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی لیکن عوام نے مختلف شہروں میں نکل کے پہلے ہی لانگ مار کیسی کیفیت بنا دی ہے عوام کو کیا بغام دی رہا چاہیں گے تحریک انساب کے کارکران دیکھیں یہ میں پہلے ارز کر چکا کہ نو اپریل کو بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت کو فارح کیا گیا تھا تو اتوار کے روز ایک عوامی رد عمل تھا ایک عوامی رد عمل تھا لوگ آپ نے دیکھا ایف نائن پارک میں میں خود وہاں تھا میں نے دیکھا لوگوں کا جو رییکشن تھا پیملیز کا رییکشن تھا اس وقت پورے پاکستان سے میسیجز آ رہی ہیں ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور لوگوں میں غم و غصہ ہے اس طرح آپ کی کیفیت ہے ناراضگی ہے اور ایک رد عمل ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس سیچویشن کو انڈسٹینڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب اپنا فیستہ کریں گے اس طرح ملتان میں عوام میں جو ہے عوام صرف عمران خان کو چاہتے ہیں اگر عدالت سے بھی آپ کو انصاف نہیں لکھیں گے اترین ملوزہ سکرین پورٹ پھر پارٹی کا مستقبی کیا ہوگا آپ کیا رہے دیں گے دیکھئے عمران خان کی جو پارٹی ہے اور اس کا جو نظریہ ہے اور اس کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں میں ذہنشی ہو چکا ہے لوگوں میں بات ان کے دلوں میں بات اتر چکی ہے عمران خان آج پاکستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی اور عوام کی اکثریت کی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ان کا خیال ہے کہ پارٹی بیٹھ جائے گی تو یہ خیال غلط ثابت ہوگا اچھا شاہ صاحب ایک اہم سوال آج جس وقت یہ فیصلہ آ رہا تھا اس وقت آرمی جیف کی جانب سے ایک بیان آیا اور ریٹائرمنٹ کے قریب یہ بیان آیا ہے کہ فوج ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ ہو رہی ہے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اس بیان پر کیا کہیں گے دیکھئے ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آئین میں ہر ادارے کا ایک رول ہے اور اس کا تائین ہوا ہوا ہے ہر ادارہ اپنا آئینی رول اگر ادا کرتا ہے اور اپنا آئینی کردار ادا کرتا ہے اس میں ملک کی بہتری ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی اسی طریقے سے ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ فیصلہ جو ہے شاست سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ ہے پھر آپ کے ہل کے لیے ہواب آپ کو مسترک کر رہے ہیں کیا کہیں گے شکریہ 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 شکریہ